بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بالکل ٹک ٹاک ہیں تو آج آپ کے ساتھ میں تمام شاپنگ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے کل کیا تھا بچوں کے لئے تو یہ ہیں منہ کے کپڑے بہت ہی پیارے زبردست اور یہ ہیں میری سب سے چوٹی بیٹی کے کپڑے اور اس کپڑوں پر یہ لیس اس طرح سے لگا ہوا ہیں اور بہت زبردست اس پر ڈیزائن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر فلیگز ہے اور بہت پیارا پرنٹ ہے اور یہ میری بچی کو بہت زیادہ پسند آیا ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند آیا ہے اور یہ ہیں میرے بیٹے کے کپڑے سب سے بڑا بیٹا جو ہیں یہ اس کے شرٹ ہیں پینٹ ہمارے پاس پہلے سے آویلیبل تھا یہ بینٹ اور یہ جنڈا یہ تمام چیزیں اس کی ہیں تو تمام چیزیں میں نے ریڈی رکھی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بیڑی بیٹی کے جو کپڑے ہیں وہ یہ ہے بہت ہی زبردست اور پیارا ڈیزائن یہ اس ساتھ میں اس کا دپٹہ اور ٹراؤزر بھی ہیں تو بس اور یہ انہوں نے سوات سے ہم نے یہ ٹوپیا بائیک کیے تھے بہت ہی پیاری ٹوپیا ہیں کشمیری ٹوپیا اور بہت ہی زبردست لگتی ہے تو یہ بھی انہوں نے سنبھال کی رکھی تھی تو ابھی اٹھائی ہیں اور یہ فلیگ ہم نے پچھلے سال ہم بائیک کیا تھا جو میں نے بلکل سنبھال کے رکھا تھا تو آج یہ بھی کام آ گیا ہے تو یہاں پر بچے ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بس ابھی ہم باہر نکلتے ہیں تو فائنلی ہم باہر نکل آئے ہیں بہت زبردست ماحول بنا ہوا ہے شور بہت زیادہ تھا اس لئے میں نے وائس آور اس جگہ پہ کیا ہے اور وائس جو ہے وہ بند کیا ہے انتہائی شورتہ گارڈیو کا بھی اور پاجو کا بھی لیکن یہاں پر آپ لائٹننگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ماحول بنا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی بہت زیادہ خوشگوار ہے تو جگہ جگہ پاکستان کے جنڈے اور جگہ جگہ لائٹننگ وائٹ اور گرین کلر بہت ہی اٹریکٹیو اور ہمیں اس آزادی پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آباد رکھے اور ہمیشہ کی طرح ترقی عطا فرمائیں آمین سمہ آمین تو حالات جیسے بھی ہو اپنے ملک کے لئے بہت زیادہ دعائے کرنے چاہیے کیونکہ ہر جگہ اور ہر ملک سنوارنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں تو یہاں پر ہم انوارسٹی پشاور انوارسٹی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں کیونکہ سب سے زبردست لائٹننگ یہاں پر ہوتی ہے تو اس ٹائم بجلی گئی ہوئی ہے اور آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ماحول ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پر اندیر آتا لیکن یہاں پر بہت زبردست لائٹننگ ہے اور ہزبین صاحب نے ہمیں گاڑی سے اترنے سے منع کیا ہے کیونکہ باہر رش بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم آپ کو گاڑی سے ہی تمام ویزٹ کروائیں گے اور اگر پھر ہم دوسرے دن گئے تو پھر باہر سے ہم آپ کو ویزٹ کروائیں گے فی الحال ہم گاڑی سے آپ کو یہ لائٹننگ وغیرہ دکھائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پشاور انیورسٹی انجینئرنگ انیورسٹی اور یہ تمام انیورسٹیز جو ہیں ایک ساتھ ہیں ان ڈپارٹمنٹ کا تو مجھے نام معلوم نہیں ہے لیکن ہر ایک کو بہت زبردست سجایا گیا ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں تو یہاں تک گاڑی میں آنے کے بعد اب ہم دوبارہ موف کریں گے اور دوبارہ آپ کو تمام ویو دکھائیں گے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے سونے کے ہار پہنے ہو اور جس طرح سے یہ لائٹننگ ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالی ہمارے تمام اداروں میں اداروں کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے آمین سمہ آمین تو آپ سب بھی دعا کریں اپنے ملک کے حالات کے لئے اور ملک کی ترقی کے لئے اور بہت زیادہ دعا کرنے چاہیے کیونکہ ملک جو ہے وہ ماں کی مانت ہے جس طرح سے ایک ماں پوری بچوں کو تیار رکھتی ہے ہر ایک قربانی کے لئے اور ہر ایک چیز کے لئے بلکل اس طرح اگر ملک آباد رہے گا تو ہم سب اس میں ترقی کر سکیں گے اور اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر ترقی کس بات کی تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے اور ہمارے ملک کو جو ہے بہت ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو آباد رکھیں آمین سمہ آمین تو باتوں باتوں میں ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آتے ہی میں نے فوراں سے اپنی تیاری شروع کی بہت دنوں سے میرا دل تھا کہ میں کیک کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور یہاں پر میرے پاس جو بھی چیزیں گھر میں آویلیبل تھی یعنی یہ گرین کلر جیسے میں آپ سب کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں فوڈ کلر تو بس ان وائٹ اور گرین کلر کے کمبینیشن سے آج میں نے کیک بنایا ہے اور ایک چھوٹا سا سیلیبریشن اپنے گھر ہی میں رکھا ہے کیونکہ باہر سے چکر لگانے کے بعد ہم بارہ ایک بجے تک تو باہر نہیں گھومے پہ رہے ہیں البتہ ہم نے وہ سیلیبریشن گھر میں ہی کرنی ہے کیونکہ باہر ہاتھ سے زیادہ شور تھا اور کسی بھی ہاتھ سے وادسے سے نمٹنے کے لئے ہم گھر جلدی آ گئے تو یہاں پر ہم نے کیک بھی بنایا اور کیک ٹنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا اور یہ تمام تیاری بھی کی ہے تو آپ سب ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ ہماری یہ تیاری کیسی ہے اور یہ سیلیبریشن کیسی ہے اس ٹائم پہ میں نے بچوں سے کہا کہ بارہ بجے کیک کٹ کریں گے لیکن بچوں کو بہت زیادہ نید آئی ہوئی تھی صبح صویرے اٹھتے ہیں اور بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو انہوں نے کہا ماما بس کٹ لے تاکہ ہم کھا لے اور بس سو جائے تو ابھی جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو تمام بچے سو چکے ہیں تو ہم نے کہا بارہ بجے نہیں کٹا ہے نہ بارہ بجے کے بعد کٹا ہے بلکہ بارہ بجے سے پہلے پہلے کہک کٹ لیا ہے خیر یہ کوئی ضروری بات تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ہم نے بارہ بجے کے بعد یا پہلے کٹنا ہے یہاں پر کٹ بہت زبردست بنا تھا بہت سوفٹ بنا تھا لیکن جو وائٹ کا پارٹ تھا وہ کچھ زیادہ پہل گیا تھا جس پر بچے ہنس رہے تھے کہ جس طرح کا پاکستان کے حالات ہے اس طرح سے آپ کا کٹ بنا ہے خیر اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں جو ہے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور تمام حالات ٹھیک عطا فرمائے آمین سممہ آمین چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ